شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا میدان میں سپائی ختم ہو جائیں تو جنگ ختم ہو جاتی ہے مگر انسان اور اس کے نفس کے درمیان جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی حتیٰ کہ آخری سانس نہ آ جائے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد اس نفس سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے کیونکہ جنت میں میرا نفس خوش ہوگا جبکہ مسجد میں میرا رب خوش ہوگا برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے نفس کا تذکیہ چاہتے ہو تو تین باتوں کو اپنی عادت بنا لو نعمت پر شکر تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ نفس غصے کی حالت میں درندہ ہوتا ہے گناہ کرتے وقت بچہ ہوتا ہے فروانی نعمت کے وقت فرون ہوتا ہے سخاوت کے وقت پر کارون ہوتا ہے بھوک کی حالت میں دیوانا کتہ ہوتا ہے اور پرشکم ہو تو مغرور گزہ ہوتا ہے پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے آپ نے فرمایا جنت دو قدم پر ہے پہلا قدم نفس پر رکھو دوسرا قدم جنت میں ہوگا جب ہمارے نفس کے گلے میں بندی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو اکل گناہوں کی وقالت پر اتر آتی ہے آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے لیکن نفس کی خباست کا پتہ برسوں میں بھی نہیں چلتا تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب حائل ہے جس کا نام نفس ہے یہ تمہارا جو نفس ہے تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شرم مصروف کرے گا نفس کو مار دو روح جیت جائے گی مقابلے کا پہلا میدان تمہارا اپنا نفس ہے اپنے نفس سے جھنگ کر کے ازمالو تم آزاد ہو یا غلام حضرت علی نے فرمایا تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھ لو کہ وہ دل مردہ ہے سب سے بڑی فتح اپنے نفس کو قابو کرنا ہے حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی سبر کی قسم ہے